اور اب رخ بہار کا جہاں وکرم سے کانگریس کے ودھائیق صدھارت سنگھ پر پولیس نے افائی آر درج کی ہے صدھارت سنگھ پر اکیس سال کی ایک لڑکی کے اپہرن کا عروب ہے صدھارت پر اس سے پہلے بھی کئی سارے ماملے درج ہو چکے ہیں کانگریس کے سزا جافتہ ودھائیق صدھارت سنگھ پھر سے خبر میں ہے پہلے ہتیا میں جیل گئے تھے اس بار اکیس سال کی لڑکی کے اپہرن کا عروب لگا ہے لڑکی کے پتا نے پٹنا کے مسوڑی تھانے میں ودھائیق جی کے خلاف ماملہ درج کر آیا ہے آئے دن اپ رات کی خبروں سے گرم بیہار میں اس خبر سے سنسنی پھیل گئی ہے سوشاسن بابو کی پولیس جانچ میں جھٹ گئی ہے بتائے جا رہا ہے کہ گھٹنا کی جڑ میں پریم پرسنگ ہے بیرحال ودھائیق اپنی پرتکریہ نہیں دے رہے ہیں پولیس نے ان سے سمپرک سادھنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے فون نہیں اٹھایا پیٹا جی نے ابھائی سے نیاروپ لگا ہے کہ بیرحال ودھائیق سدھیارت جی اور ایک مکیش نام کا لڑکا ہے ان کے لڑکی کو ان کے آواز پر سے اٹھا کے لے گیا ہے سادھی کرنے کی نیت سے سدھارت سنگھ پر 1998 میں اپنے دوست کی ہتیا کا آروپ لگا تھا اور تب وہ نوی کخشا کے چھاتر تھے سدھارت پٹنا کے مشہور ڈاکٹر کے بیٹے ہیں اس ماملے میں سدھارت کو نیچری عدالت نے عمرقیت کی سزا دی تھی اس کے علاوہ ان پر تین اور ماملے درج ہیں سدھارت پہلی بار پٹنا کے وکرم سے کانگریس کے ٹکٹ پر ودھائیق چونے گئے ہیں جے ڈیو ودھائیق سرفراز عالم کے پچڑے سے سرکار ابھی ٹھیک طریقے سے نکلی بھی نہیں تھی کہ ایک اور مہاگڑ بندن کے ودھائیق پر محلہ کو اگوا کرنے کا آروپ لگا ہے کانگریس نے ماملے پر گمپیرتا سے وچار کرنے کی بات کہی ہے لیکن اپنے دلچسپ ہے کہ ہمیشہ ویوادوں میں رہنے والے سدھارت سنگھ کو اس بار کانگریس نے ٹکٹ دیا اور جنتا نے جیت دی لیکن اب جنتا کے چنوے پرتنیت ہی اب رات کی نئی مثال پیش کر رہے ہیں مسولی سے مشرف امام کے ساتھ سجید کمار جھا اور روہد کمار سنگھ پٹنا آج تک تناب آبی پر قرار ہے آئی کھوٹے پرشاسن کو چار ہفتے کا وقت اور دے دیا یونکا موسیقا کے لئے NC